بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی سٹوڈنٹ آئی ہوپ کے آپ سب خوافیت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس کے اردو کا سبق نمبر چھے مشکی سوالات حل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ اور بکورک بھی حل کریں گے تو آئیے سبق کا انوان ہے سبق کا نام ہے اردو عدم میں عید الفطر اور اس کو لکھا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے تو آئیے چلتے ہیں اس کے خلاص اردو کی غزلیہ شائری میں عید عید کا چاند حلال عبر محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس مطلقات ہی اہم رہے ہیں لیکن اٹھارہ سستامن کی جنگ زادی کے بعد جب اردوی شائری کی حدود میں وسط پیدا ہوئی اور نظموں کو کی طرف توجہ تیز ہو گئی اردو شائری کو اٹھارہ سو ستاون کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا اس طرح مسلمانوں کی فکری ازادی کی خدو خال نے اردو عدب میں اسلامی اقتدار روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تعل کر دیا ادل فطر پر نظموں کی کسرت کا سبب بھی یہی رہا ہے اور شہرہ اور عدبہ نے جب تخلیقی جہر کی حوالے سیفگار کی پیشکش کا سمان فرام کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا خواجہ حسن نظامی نے دلی دلی کی بردبادی کے بعد شہزادوں اور شہزادیوں کی غربت ایت بزر کرنے کا جو ذکر کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس روایات کا غصر سید احمد خان خان سے ہوتا ہے حسن نظامی کو موضوعات میں عظم رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے حالی کی نظم تہنیت عید الفطر خوشی کے جذبات جذبے کے ساتھ ساتھ مذہبی اقتدار سے بھی اہنگ ہے اقبال کے ہاں عید کا چاند حرف خوش ہی صرف ایک خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری حسی بھی اڑاتا ہے مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق جو موضوعات ماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں عید کے چاند کے مناظر داخلی مسرط اور خارجی حالات اور حلالی عید کو ملت کے عروج و زوال کی علامت کے طور پر قبول کرنا اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا مسلمانوں کے نزدیک تہوار منانے کا مقصد محض اچھل کود نہیں بلکہ عید خوشی کا رشتہ ہماری اقتدار میں بہت دور تک جاتا ہے اردو شعرہ کی تخلیقات کا تعلق ہمارے داخلی روائیوں کے ساتھ بہت گہرا ہے عید کی شاعری ہماری شاعری روائیات کا اہم اور نقابل فرموش حصہ ہے لہٰذا آج کا خلاصہ مکمل ہوا کیونکہ یہ سبق اتنا طبیل نہیں ہے تو اسی لئے اس کا خلاصہ بھی مختصر ہے تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیونکہ یہ دو ورق پر مشتمل ہے تو اسی لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا خلاصہ بیان کرنے کی تو خلاصہ دو صفات پر ہی مشتمل ہے تو آئیے چلتے ہیں مشکل سوالات حل کرنے کے لئے تو تو سوال نمبر ایک ہے عید الفطر کا ہماری تحزیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے عید الفطر کا مسلمانوں کی تحزیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے عید کا مطلب ہے خوشی کا تہوار مسلمانوں کا یہ تحوار ان کی ایک تحزیبی آقائی بن کر مشارطی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے عید کی محض خوشی یا عید کو محض سال میں ایک بار دھلک دکھلا کر غیب ہو جانے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تحزیبی اور فکری زندگی کے وسیطر جگرافیے سے ملا دیا گیا ہے سوال نمبر دو ہے عید الفطر پر نظموں میں شوراں نے کیا بری کیاں پیدا کی ہیں اس کا جواب ہے کہ شوراں حضرات نعید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے عدبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں سوال نمبر دین ہے کہ اس سبق کی روشنی میں اردو شوراں نے عید الفطر کے جن متد پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے تین پہلوں موضوعات کے نام لکھیں اس کا جواب ہے اردو شوراں نے عید الفطر کے حوالے سے درجہ زائل پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے سب سے پہلا جو انہوں نے پہلوں بیان کیا ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے پہلوں عید کو داخلی مسرط اور خارجی حلال سے منسلک کرنے کا رویہ اور نمبر تین پہ جو پہلوں ہیں وہ ہے حلال عید کو ملی اظائم کی علامت ملت کے اروج و زوال کی علامت اور تہذیبی تمدی زندگی کی احساس کے طور پر قبول کرنے کا رویہ جان تو لہٰذا ہمارے تینوں پہلوں مکمل ہوئے تو آئیے چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار ہے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے دینی جذبات کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کیا ہے سوال نمبر پانچ ہے اردو شہرہ نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا اس کا جواب ہے کہ اردو شہرہ نے اپنی شائری میں زیادہ تر رخ محبوب کا تذکرہ اور عید الفطر کے حوالے سے عید اور عید کا چاند حلال عبرو محبوب سے روز عید ملاقات اور ہر دور میں شہرہ کے عید الفطر کو موضوع سخن بنایا سوال نمبر چھے ہے کونسی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اس کا جواب ہے علام اقبال نے بہت سے موضوعات پر نظمیں لکھیں اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے یاد تفلی سے مراد ہے کہ جب بچپن کا جو زمانہ ہے اس سے یاد تفلی کہا جاتا ہے علام اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور منظر کشی کرنے والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے کہ مائل سیام گیا اور روز عید آیا یہ اردو کے کس معروف شائر کا مصرہ ہے تو اس کا جواب ہے یہ مصرہ معروف شائر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے سوال نمبر آٹھ ہے عید کی شائری کا ہماری شائری روایات سے کیا تعلق ہے اس کا جواب ہے کہ اردو شورا کی تفلیقات کوئی ایک سمت میں ہی نہیں بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی روایوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شائری روایات میں یہ عمل صرف یک طرف منظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا عید کی شائری ہماری شائری روایات کا ایک نقابل فرموش حصہ ہے تو لہٰذا سوالات کا سلسرہ مکمل ہوا تو چلتے ہیں بکبرک کی طرف سوال نمبر دو ہے سبق کے مطن کو مدنظر رکھ کر درست یا غلط نشان پر نشان لگائیں غلط یا درست پر تو ہمارے پاس جو پہلا بیان ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد اردو شائری میں وسط پیدا ہوئی اردو شائری میں وسط پیدا ہوئی یہ بھی درست ہے اس کے بعد خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے مرسیہ مطلب کے لکھے تھے یہ غلط ہے اس کے بعد ہے عید الفطر کے مطلق مضوعات ہماری شائری کا اصل روخ ظاہر کرتے ہیں یہ بھی درست ہے سوری یہ غلط تھا جو ہے کہ عید الفطر کے مطلق مضوعات ہماری شائری کا اصل روخ ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد ہے سبق میں چار شرا کے اشار درجہ زیل ہیں یہ بھی غلط ہے اور عید الفطر کا تصور ہماری اقتدار میں شامل ہے یہ درست ہے اس کے بعد ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کہنے یہ مصرہ کس شائر کا ہے شائر کا ہے حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے اس کے چار اپشن ہیں اقبال حفیظ جلندری اور عبد المجید سالک اور حالی اور اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے عبد المجید سالک اس کے بعد ہے حسن نظامی نے دلی کے جنوحے لکھے ان میں سے کون سی چیز نمائیا ہے عظمت رفتہ احساد شادہ مانی عید کا ذکر یا لطف مسرور تو اس کا بھی تیسرا اپشن ہے عید کا ذکر اس کے بعد ہے عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عمرہ غربہ متواسط یا سفید پوش تو اس کا جو ہے دوسرا اپشن ہے غربہ اس کے بعد ہے شائر نے گزت افضائے شور تفلی میں کیس طرف اشارہ کیا ہے بادل ستارے عید الفطر کا چاند یا نماز عید الفطر اس کا صحیح اپشن ہے نماز عید الفطر اس کے بعد ہے اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی غزلوں کی طرف نظموں کی طرف مرسیہ کی طرف یا شہرِ آشوب کی طرف اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے نظموں کی طرف لہٰذا آج کا سبق مکمل ہوا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی پی ڈی ایف کی شکل میں ڈانلوڈ کر لیجئے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا رکھئے خیار اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس کیڈنی یوٹوپ چینل ڈیئر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس کے اردو کا سبق نمبر سات کے مشکل سوالات حل کریں گے اس کے ساتھ کلاسہ اور بکورٹ حل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے سبق کے انوان کی طرف سبق کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور اس کو لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم نے جو اس کے مصنف ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کلاسہ کی طرف اس کا کلاسہ یہ ایک دن کے دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت ایزار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اس پیچ اٹھی الفاظ اور اسی پیرائے میں دھرائی جاتی تھی یہ طرزیں کچھ مجھے ایسا خاص ملوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک ہاتھ تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت اس کی جو تھی صورت کو مسخ کر دیا تھا یہ تو اس کی شکل تھی وہی رہی اس کی صدا تو میں ایسا قصب القلب بھی نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں یہ قصب القلب جو ہے اس کا معنی ہے ظالم لہٰذا وہ صدا کچھ یوں تھی کہ اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا ساتھ بچوں کا باپ ہوں اپنی روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا مجھے گھر نہیں پنچاتا بھائیوں مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں خدا کے پیارے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں وہ خیرات لیتا آگے بھڑ گیا لیکن میں نے اس سے اپنی حالت کا مقابلہ کیا تو کہیں لحاظ اسے بہتر پایا میں کام کرتا ہوں وہ مفت خوری میں میں تلیم یافتہ ہوں وہ جاہل اور میں خوش لباس ہوں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے بہتر ہوں اس سے آگے اس کی حالت اچھی ہے اس کی محنت قابل رشک ہے اور میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جسے مصیبت کہتا ہے وہی بڑی نعمت ہے یعنی کہ اس کا کوئی دوست نہیں اس بات پر اسے مبارک دینی چاہیے وہ اپنی مرضی سے ارام کر سکتا ہے مگر میں نہیں وہ دن دھاڑے اپنا روپیہ لے کے جا سکتا ہے اور کوئی اس سے کرز نہیں مانگے گا کوئی اس کو لطیفے سنا کر وقت ضائع نہیں کرے گا اسے کسی دوست کے خط کا جواب نہیں دینا پڑے گا اگرچہ میرے دوست خیرال طلب ہیں مگر مجھے فائدہ پنچائنے کی بجائے میرا نقصان کرتے ہیں میرے دوست احمد مرزا ہمیں جو دو منٹ نچلا نہیں بیٹھ سکتے ان کا آنا کسی آندھی بہچال سے کم نہیں ہوتا وہ دروازہ نہیں کھٹ کٹ آتے بلکہ آندھی کی طرح کمرے میں گھسے چلے آتے ہیں آہا آہا آج میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے ایک دوست مضمون نگار ہے اس ایک منٹ کے لیے تمہاری خریت درافت کرنی تھی وہ آتے ہی زور سے مسافہ کرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ ملاتے ہیں کہ انگلیاں درد سے درد کرنے لگتی ہیں میں دیر تک کلم نہیں پکڑ سکتا خیالات میں گم ہو جاتے ہیں اور دوسرے دوست محمد تحسین جہاں جنہیں اپنے بال بچوں کی بیماری کے بارے میں گفتگو کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا موسم کی خرابی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چھوٹے بیٹے کو بخار ہے منجلی لڑکی کو خانسی ہے سیاست کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ گھر بھر بیمار پڑا ہے کیسے اخبار پڑھوں اگر کسی جلسے میں جائیں تو بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں محمد شاکر مقدمہ بعض دوست ہیں ہمیشہ ریاست کے جھگڑوں اور فریق قین کی مخالف کی برائی اور مقدمہ جیتنے کی صورت میں جج کی تعریف کرنے کے علاوہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں یہ موضوع سلیم پور کے رہنے والے موزا موزا کا مطلب ہوتا ہے علاقہ زلہ تو پہلے اس کو کہتے تھے وہ موزا یہ موزا سلیم پور کے رہنے والے اور رئیس قسم کے دوست ہیں ایک بار مجھے اسرار کر کے سلیم پور لے گئے تو کہا شہر کے ہنگاموں میں تم سے خاک لکھا جائے گا میں نے گھو میں ایک کمرہ مقصود کرا لیا ہے جس کی کھڑکی بائیں باگ کی طرف کھلتی ہے اور حسین اور دل فری منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے صبح کو ناشتے کے بعد کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ شاکیر صاحب نے کہا آج ہی نہ لکھنا شروع کر دینا تھوڑی بہت تفریح بہت ضروری ہے آج دریاہ پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے اور پھر دو میل کے فاصلے پر احمد نگر کے رئیس طالب علم سے ملاقات کرائیں گے میرا ماں تھا کھٹکا اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے یہاں بھی سکون سے لکھنا نصیب نہیں ہوگا میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آیا لکھنے کے سامن کا جائزہ لیا چاندی کی دواد میں رشنائی خوشک تھی کلم ناجاب اور قیمتی تھے لیکن ان میں نیب غائب تھے بہرحال میں نے لکھنے کا پرانا سامن نکالا اور لکھنا شروع کر دیا اتنے میں کھڑکی سے باہر نزدیکی درخت پر مرغان خوشنوا نے شور مچانا شروع کر دیا تاہم میں اپنے کام میں مشہول رہا اچانک تن من چھن چھن کی آواز آتی ہے ملوں ہوتا ہے کہ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی ستار سے شوق فرما رہے ہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے مسیقی کی مشک فرمائی اور میرے خیالات میرے ذہن سے لکل گئے میں محویت میں اصل جملے لکھنے کے وجہے وہ جملے لکھ گیا جو شاکر صاحب کے دوست نے ان سے کہے تھے میں لکھنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ شاکر خان کے ملازم شبن نے دروازہ کھٹ کٹایا اور کہا کہ دوست کا پیغام دیا کہ مجھے راجہ طالب علی سے ملوانا چاہتے ہیں میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے جملہ تو کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا بیٹھا ہی تھا کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹ کٹایا اور ایک اور صاحب سے ملوایا مقصود تھا میری حالت اس عربی گھوڑے کیسی ہو گئی کہ جسے مذبان نے حال ہی میں خریدا ہو اور اسطبل سے منگوا کر ہر کسی کو دکھاتا پھر بیرحال میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا خیالات غائب ہو گئے تھے طبیعت اچاٹ ہو گئی اور چند منٹ کچھ لکھا کر دروازے پر پھر دستک ہوئی شبن نے بتایا کہ کھانا تیار ہے اس نے بار بار دست دے کر زور دیا کہ کھانا بھی کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو کر بدمزہ ہو جائے گا اکتا کر شبن سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں نہ چار کھانے کے لئے مذبان کے پاس پہنچا تو مذبان نے نہایت اخلاق سے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر تھکن کے اثار نمائیاں ہیں ملوم ہوتا ہے کہ تم نے کافی کچھ لکھا ہے میں نہ کہتا تھا کہ شہر میں رہ کر تم سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا میں آمنہ و صدقانہ کیسے کہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا آمنہ و صدقانہ کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا اب کھانے کے لئے سرار آیا ہوتا ہے کھانا کھا کر واپس آئیں خیالات جمع کرنے شروع کیے مگر دماغ الفاظ سے خالی تھا اسی اسنا میں ہی نید آگئی تیسرے پیر سو کر اٹھا تو دماغ ترو تازہ تھا ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ گیا شام کو واپس آیا رات کو دیکھا کہ سارے دن میں صرف ایک ہی صفحہ لکھ پایا تھا اور وہ بھی بے ربط بے سلسلہ بس میں اپنے محضبان کو نراز کر کے گھر واپس آ گیا اس کے علاوہ بھی احباب کی ایک نا قتم ہونے والی فیرست ہے جو گاہ بگاہ ہمدردی جتانے آتے ہیں مگر اصل میں میرا نقصان کرتے ہیں میں ان سے صاف صاف کہتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ہر مشکی سوالات اور جوابات ہیں سوال نمبر ایک ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقدیر کا لب لباب کیا ہے چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کا تقریر کا جو لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں میں محتاج ہوں غریب الوطن ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں میرا کوئی دوست نہیں میری سنو میں پردیسی ہوں سوال نمبر دو ہے مسنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا اس کا جواب ہے کہ فقیر یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کسے کا اثر ہوا ان کی خیالات لیتے آگے بھڑ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے مسنف نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود پر تعجب ہوا اور اکثر امور میں اس کو اپنے سے اچھا پایا خرکار مسنف نے سوچا کہ جسے فقیر مسئیبت خیال کرتا ہے وہی اس کی حق میں نعمت ہے وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک بات دینی چاہیے سوال نمبر تین ہے مسنف کو اپنے بے تقلف دوست بھڑ بڑایا سے کیا شکایت ہے مسنف کو اپنے دوست احمد مرزا جیسے وہ بھڑ بڑایا دوست کہتے ہیں مسنف کو وہ شکایت ہے کہ جب بھی مسنف سے ملاقات کے لیے آتا ہے خوب شور مچاتے ہیں چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں طفان کی طرح نازل ہوتے ہیں شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں خریت پوچھتے ہیں اتنی طاقت سے مصافہ کرتے ہیں کہ انگلیاں درد کرتی ہیں مزاد پوچھنے کے ساتھ اتنی تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مسنف کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی مگر اس ایک منٹ میں مسنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اُر جاتے ہیں سوال نمبر چار ہے محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہے محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے ان کو سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں مسنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرلوں کہ تحسین صاحب کوئی اور موضوع چھڑے مگر ان کی گفتگو کا محور صرف ان کے اپنے بچے بیوی ہی ہوتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے مسنف کے کون سے دوست عدب کے زیادہ دل دادہ ہیں مسنف کے دوست شاکر خان صاحب جو موضوع سلیم پور کے رئیس اور زلہ بھر میں نہایت موضوع زادمی ہیں عدب کے زیادہ دل دادہ ہیں سبق کے مطن کو مدنظر رہ کر درست جواب پر نشان لگائیں آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا اپنے بچوں کا باپ تھا اپنے بچوں کا باپ تھا اپنے بچوں کا باپ تھا اس کا اپنے بچوں کا باپ تھا ساتھ مسنف نے کس مسیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا روٹی کے محتاجی غریب الوطنی بھیک مانگنا یا دوست نہ ہونا تو اس نے دوست نہ ہونے کو اس کا خوش مسیبی جانا تھا اس کے بعد مسنف نے کس دوست کو بھڑ بھڑھایا دوست کہا کرتے تھے محمد تحسین کو احمد مرزا کو یا کرز خوا دوست کو یا مقدمے باز دوست کو احمد مرزا کو شاکر صاحب مسنف کو کان لے گئے سلیم پور میں دلی میں جے پور میں یا شاہ پور میں تو وہ لے کر گئے تھے سلیم پور میں مسنف کا دوست زیادہ بے تقلق اور شور مچانے والا ہے احمد مرزا شاکر صاحب کرز خوا دوست محمد تحسین احمد مرزا اس کے بعد ہے مسنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے جامنگر احمد نگر آل آباد یا احمد آباد اس میں ہیں جامنگر احمد نگر آل آباد یا احمد آباد تو اس کا صحیح جواب جو ہے احمد آباد ہے اس کے بعد مسنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی باغ میں چٹیل میدان کی طرف پائیں باغ میں یا دریا کی سمت تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پائیں باغ میں اس کے بعد احمد مطن کی روشنی میں درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں چاندری چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا غریب الوطن تھا اس کے بعد احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ دو منٹ ڈیش نہیں بیٹھا جاتا اس کا جو ہے وہ ہے نچلا اس کے بعد ہے کہ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ڈیش ہے احمد مرزا محمد تحسین یا شاکر خان تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے شاکر خان اس کے بعد ہے احمد نگر کے رئیس کا نام ڈیش ہے شاکر خان احمد علی طالب علی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے طالب علی اس کے بعد ہے میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے عدب پسند مقدمے باز شکاری عدب پسند اس کے بعد ہے سبق کے مطل کو مدنظر رکھ درست یا غلط نشان پر نشان لگائیں تو سب سے پہلا بیان جو ہے وہ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا یہ درست ہے اس کے بعد فقیر کے پاس سب کچھ تھا اس کا کوئی دوست نہ تھا یہ جو ہے اس کا کوئی دوست نہ تھا یہ غلط ہے احمد مرزا کو مصنف نے بھڑ بڑائے کا نام دیا ہے یہ درست ہے شاکر خان کے ہاتھ سیاہی کی دوات خوش اور کلم بغیر نب کے تھا یہ بھی درست ہے شاکر خان کے بھائی کو مسیقی سے نفرت تھی یہ غلط ہے لہذا ہماری ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلومات ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی دسکرپشن سے نوٹ لازمی پیڈی ایف کی شکل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ رکھی اپنا خیال اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈی ایس کیاڈمی یوٹیوب چینل بیئر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں آج ہم ٹین کلاس کے اردو سبق نمبر آٹ کے مجھ کی سوالات حل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بک ورگ بھی حل کریں گے تو تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں سبق کے عنوان کی طرح سبق کا نام ہے مولمہ اور اس کو لکھا ہے حاجرہ مسرور نے تو آئیے چلتے ہیں اس سب سے پہلے اس کے خلاصے کی خلاصہ ہے کہ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برکب میں لپٹی کھڑی تھی پلٹی گاڑی کی آنے میں پندرہ منٹ باقی تھے لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھی اس کی حیران نظروں میں بند کھڑکیوں سر ٹکرا ٹکرا کے اکتا گئیں اس نے ایک نظر اردگیر ڈالی زمین اور بنچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے تھے پر رش بہت تھا اس نے کھلی سے پوچھا ٹکٹ گھر کیوں بند ہے وہ بیٹھنے کے لئے جگہ تلاش کرنے لگی اس کا خوبصورت برکہ بہت امیرانہ لگ رہا تھا دراصل وہ ایک غریب لڑکی تھی وہ برکہ اپنی خالہ سے مانگ لائی تھی لڑکی نے ایک لڑکے کو دیکھا جو قیمتی کوٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا لڑکی نے سوچا کہ شاید یہ لڑکا ٹکٹ خریدنے آ رہا ہے لیکن وہ لڑکی پہ ایک نظر ڈالتے آگے بڑھ گیا لڑکی نے سوچا کہ یہ کوئی امیر زیادہ ہوگا یہ تھرڈ کلاس ٹکٹ کیوں خریدے گا کولی نے سمان رکھنا چاہا تو لڑکی نے کہا کہ میرا سمان یہاں نہ رکھو میں یہاں نہیں بیٹھوں گی وہ وہ وہیں کھڑی رہی اور وہ لڑکا بار پر لڑکی کی طرف دیکھتا رہا لڑکی کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غربت کا اظہار اس امیر لڑکے پر ہو لڑکی اپنے چچا کے ایادت کے لئے دوسرے شہر جا رہی تھی اس کی ماں نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کو کہا مگر لڑکی نے انکار کر دیا کہ وہ کہلے ہی سفر کرے گی لڑکی نے تھرڈ کلاس کا ٹکڑ لیا اور وہ دیکھتی رہی کہ امیر لڑکا دیکھ نہ لے وہ کہیں اسے تھرڈ کلاس کا ٹکڑ لینے دیکھ نہ لے لیکن وہ امیر نوجوان اسے کہیں نظر نہ آیا جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم پر آئی تو لڑکی کولی کے پیچھے انتظار جہاں بہت زیادہ رش تھا لڑکی بھی آگے بڑی لیکن سامنے وہ ہی نوجوان مسکرا رہا تھا اوئی کولی تم مجھے مجھے جہاں کیوں لائے ہو وہ پوری طاقت کے ساتھ چلائی اور کولی کو ساتھ لے کر اس اجوم سے باہر نکل آیا وہ ادھر ادھر بلا تھرڈ کلاس کا ٹکل لے کر انٹر کلاس میں کیوں بیٹھ گئی لیکن جب لڑکی نے اسے سامان کی اٹھوائی آٹھ آنے دی تو کولی کھل اٹھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تھوڑی سی سامان کی اٹھوائی اسے آٹھ آنے ملے گی وہ درازے سے لگ کھڑی ہو گئی اس نے کہا اس نے دیکھا کہ نوجوان آور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہا ہے گاڑی چلی تو لڑکا دھوڑ کر آگے چلا گیا سارا رستہ لڑکی خوف زدہ رہی کہ ٹکٹ چیکر آ کر اس کا ٹکٹ نہ چیک کرے جیسے ہی اس کا سٹیشن آیا تو وہ خوش ہو گئی میں یہاں اتر جاؤں گی میں نے اپنی مفلوسی کو اس امیل لڑکے سے چھپا لیا لیکن عجیب اتفاق تھا کہ یہاں لڑکی اتری وہیں پر لڑکا بھی اترا تھا لڑکی اب گیٹ سے گزرتے ہوئے اپنا تھرڈ کلاس ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا کیون کہ وہ لڑکا گیٹ کے پاس کھڑا تھا آخر کار ٹکٹ آخر کار اسے ٹکٹ دینا پڑا نوجوان تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیتے ہوئے دیکھ لیا وہ مسکراتا ہو آگے پھڑ گیا لڑکی شرمندہ ہوگی اس کی گرم جوشیوں پر اوس پڑ گئی کسی کام میں دن نہیں لگ جاتا کھانا کھانے کے بعد وہ دھوپ کھانے چھت پر گئی وہ چھت پر ٹیل رہی تھی کہ چانک لڑکی کی نظر ساتھ والے سہن میں پڑی کوئی نوجوان پرانی تحمد باندھ کر بانس کی کھولی چار پائی پر لیٹا ہوا تھا چار پائی پر سرحانے پر بیری کا بندل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی پانس کے چھپڑ پر ایک ادھر عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی دھوک کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے 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 جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا وہی اسٹیشن کا امیر زیادہ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئی نوجوان نے پورتی سے نظر پھیر لی چھپڑ میں کوئی کھونٹی پر قیمتی کوٹ جھول رہا تھا لڑکی نے اپنی چچہ ذات بہن سے پوچھا جو برکہ پینے یہی ملوم کر رہی تھی کہ برکہ پینے کیسے نظر آتی ہے یا کیسے دکھتی ہے وہ اب تک یہی ملوم کر رہی تھی کہ ایک بیوار اس کا ایک لڑکہ بھی ہے شہر میں پڑھتا ہے باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیدھی ہیں لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے لڑکی سورج کے روح پر کھڑی برکے کو گھو رہی تھی حل مشکی سوالات سوال نمبر ایک کولی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پار بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا جب کولی نے لڑکی سے پلیٹ فارم پار پیٹ نے کہا تو اس نے غصے سے کہا میں یہاں نہیں بیٹھوں گی لڑکی نے خوبصورت برکہ اوڑ رکھا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میں کسی کہ گھر والوں کو لڑکی کے چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو اس کی امی کا خیال تھا کہ گھر سے اگر کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا ہوتا یہ سن کر لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی وہ اپنے چچا کے یادت کے لیے سفر کر رہی تھی سوال نمبر ملوم ہوئی اس نے گھر والوں کو کہ میں کوئی لڑو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور کھیل کو دیکھ کر در کے مارے اگل دے گا سوال نمبر چار ہے لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا جب لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بینچو پر سیکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے ایسا ملوم ہو رہا تھا جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا سوال نمبر پانچ ہے لڑکی جس ربے میں سوار ہوئی اس کا محول کیسا تھا اس کا جواب ہے لڑکی جس ربے میں سوار ہوئی اس میں دو سیٹوں پار دو عورتیں رنگی لہاف میں لپٹی ہوئی تھی ان کے اردگیر بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پیلا رہی تھی اس کے قریب ہی ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ دو سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا بلکل سوکھا ہاتھ پاؤں کی خال لٹکی ہوئی جیسے وہ پدیش کے بعد فورا بھڑا پے کی طرح طرف چل پڑا ہو لہٰذا ہمارے سوالات مکمل ہوئے تو آئیے چلتے ہیں بکورک کی طرف مطن کی روشنی میں دروس جواب پر نشان لگائیں سبق ملمہ کے ماخص کا نام کیا ہے وہ لوگ سب افسانے میرے ہائے اللہ یا چوری چھپے سب افسانے میرے اس کے بعد جب لڑکی ریلوی سٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی پندرہ منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یا چال منٹ تو اس کا جواب ہے پندرہ منٹ سبق ملمہ سناف عدب کے لحاظ سے کیا ہے دستان افسانہ یا مضمون یا ناول تو اس کا صحیح جواب ہے جو ہے اس کا صحیح جواب افسانہ ہے ملمہ کیس کی تحریر ہے ختیجہ مستور کی حاجرہ مسرور کی یا سجاد حیدر یلدرم کی یا اشرب سبوہی کی تو یہ ہے حاجرہ مسرور کی لڑکی نے کولی کو کتنی رقم دی اٹھنی ایک روپیہ پانچ کا نوٹ یا دس روپے اس کا صحیح جواب ہے اٹھنی اس کے بعد لڑکی لڑکی سفر کا مقصد کیا تھا سیر سپاٹا کرنا بیمار چچا کی ایادت کرنا خالہ ذات بہن کی شادی میں شرکت کرنا یا چھوٹیاں گزار تو اس کا صحیح آپشن جو ہے بیمار چچا کی ایادت کرنا اس کے بعد لڑکی نے ریل کا سفر کس درجہ میں کیا انٹر میں اول میں دھوم میں یا ایسی میں تو اس نے سفر کیا تھا انٹر میں سبق کے مطن کو مدنظر رکھ کر درست جا غلط نشان پر نشان لگائیں ٹک کا نشان لگائیں سب سے پہلا بیان جو ہے وہ کلی نے کہا درست ہے اس کے بعد لڑکی کو مامو کی بیماری کا خط ملا تھا جو کہ غلط ہے اس کے بعد کلی ایک رپے کا سکھا پا کر خوش ہو گیا جب کہ یہ بھی غلط ہے اس کے بعد ہے چچا کے ہاں لڑکی کا استعمال خوشی سے کیا گیا یہ درست ہے لہٰذا آج کی ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلومات ویڈیو آپ تک پہنک کر رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ نہ رکھئے خیال اللہ حافظ بسم اللہ اللہ الرحیم السلام علیکم ویڈیو اسکیڈمی یوٹیوب چینل دیئر سٹوڈنٹ آئی ہو کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں آج ہم ٹینت کلاس کے اردو کا سبق نمبر نو کے مشکی سوالات حل کریں اس کے ساتھ ست کلاس اور بکور بھی حل کریں تو چلتے ہیں سبق کے عنوان کی طرف سبق کا عنوان ہے چغل خور اور اس کو لکھا شفی اکیل نے تو آئیے چلتے ہیں اس کے کلاسے کی طرف کلاسہ ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک چوہل خور رہتا تھا دوسروں کی چوہلی کھانا ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا جاتا تھا دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے چنانچہ وہ بیکار تھا اس نے دوسرے ملازمت کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا کچھ دن تک وہ اپنی جوہ پونجی پر گزار بسر کرتا رہا لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ختم ہو گیا تو پرشان ہوا اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش کی لیکن فاقوں کی نوبت آگئی مختلف لوگوں سے کہا دردر کی خاک چھانی ایک ایک کے پاس گیا مگر مضیبت یہ تھی کہ چغل چھولی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے اس لئے اسے کوئی موہ نہیں لگاتا تھا آخر جب مسلسل ناکامیوں سے تنگ آگیا اور نوبت واقی فاقوں تک رہا پہنچی تو اس کو خیال آیا کہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت ازمائی کرنی کہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر جا کے مزدوری کرے آخر کار ایک گاؤں تک جا پہنچا یہ گاؤں اس کے لئے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس لئے اسے امید تھی کہ یہاں کوئی کام مل جائے گا لہٰذا وہ ایک قیسان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں مجھے کھیتی باری کا کام آتا ہے اتفاق کی بات تھی کہ کسان اکیلہ تھا اسے ملازم کی ضرورت تھی اس لئے اس نے سوچا کہ اسے ملازم رکھ لیا جائے چگل خور نے کہا کہ چھ ماہ بعد ایک چگلی کھوں گا کسان نے سوچا مفت کا ملازم مل رہا ہے اس کی چگلی لگانے سے میرا کیا جانا ہے میرے ایسے کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے چگل خور ملازمت کرتا رہا چھ ماہ بیٹ گئے چگل خور نے چگلی کھانے کا کام شروع کیا وہ کسان بیوی کو شک ہو گیا بیوی نے سوچا کہ میں کل اس کا جسم چاٹ کر ازماؤں گی اس کے بعد چگل خور کسان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے کسان بولا آج تو میں کھیت میں ہوں کل وہ آئے گی تو میں ازمائش کروں گا وہاں سے چگل خور کسان کے سالوں کے پاس پہنچا آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں وہاں آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو مارتا ہے جب چگل خور نے دیکھا کہ سب نے میری بات پہ اعتبار کر لیا تو وہ کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچ اور کہا آپ کیسے بھائی ہیں آپ کے بھائی کو اس کی بیوی کے بھائی مارتے ہیں آپ چھپ چھپ تماشا دیکھتے ہیں اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو کل آ کر کھیت میں خود دیکھ لیجئے گا جیسے ہی کسان کی بیوی کسان کا بازو چاٹنے لگی تو کسان نے سمجھا کہ مجھے کاٹنے لگی ہے اس نے جوتا اتار اور بیوی کی پٹائی کر دی کھیت میں چھپے کسان کے سالوں نے جب یہ منظر دیکھا انہیں چوگر خور کی بات کا یقین آگیا اور وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور کسان پر جھپڑ پڑے دوسری طرف کسان کے بھائی پی آگے انہوں نے کسان کے سالوں پور لاتھی برسانہ شروع کر دی لوگوں نے آ کر انہیں چھڑایا اور پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں ان سب نے اپنی بات بتائی کہ نوکر نے ہمیں اس طرح بتایا سب چوگل خور کو ڈھونڈ نے لگے مگر چوگل خور اپنا کام کر کے جا چکا تھا آج کوئی چوگل خور ہے اپنے آپ کو چوگل خور نہیں کہتا کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہ کسان اور اس کے بھائی سن نہ لیں اور اسے جان سے مار نہ دیں اس لئے ہر چوگل خور کہنے پر نراز ہوتا آئیے چلتے ہیں حال مشکی سوالات کی طرف سوال نمبر ایک ہے کسان نے چوگل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا اس کا جواب ہے کسان نے چوگل خور کو اپنے ہاں دو شرائط پر ملازم رکھا پہلی شرط صرف روٹی کپڑا مہیا کرنا تھا اور دوسری شرط یہ تھی کہ چوگل خور کو چھ ماہ بعد کسان کی چوگل کھانے کی اجازت دے دی جائے دوسری بڑی عجیب تھی لیکن کسان اس بات پر رضا مند ہو گیا اس نے سوچا کہ چوگل کھانے سے میرا کیا بگڑے گا میرا کون سا راز جو ظاہر ہو جائے گا مجھ مفت میں کام کرنے کیا کہہ بد گمان کیا اس کا جواب ہے جب چوگل خور کو کام کرتے چھ مہینے بیٹ گئے تو چوگل خور کسان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا اور کوڑی کی ایک نشانی ہے کہ کوڑی کا گوش نمکین ہو جاتا ہے تم اس کا گوش چاٹ کر اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو یوں چوگل خور نے کسان کی بیوی کو کسان سے بد گمان کر دیا سوال نمبر تین ہے ہر چوگل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کا جواب ہے کوئی چوگل خور ہر بات نہیں مانتا وہ چوگل خور ہے اس کو ڈر ہے کہ کس کس کے بھائی اور اس کے سالے اسے پہچان نہ لیں اور مار نہ ڈالیں سوال نمبر چار ہے چوگل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا اس کا جواب ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ چوگل خور کی عادت سے واقف ہو گئے انہوں نے چوگل خور کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا چوگل خوری کی وجہ سے چوگل خور کو ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور پھر اسے کئی اور بھی ملازمت نہ ملی یوں چوگل خور کی بری عادت کی وجہ سے نوبت فاقو تک پہنچ گئی سبق چوگل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخذ ہے پنجابی لوگ دستانے چینی لوگ کہانیاں پنجاب کی لوگ کہانیاں یا جپانی لوگ کہانیاں تو اس کا پہلا آپشن درست ہے پنجابی لوگ دستانے اور اس کے بعد چوگل خور کہاں رہتا تھا گاؤں میں قصبے میں شہر میں یا اس کے بعد اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہاں پہنچا اس کے چار اپشن ہیں دوسرے گاؤں دوسرے شہر بڑے قصبے یا دبائی تو وہ دوسرے گاؤں چلا گیا چوگل خور کون سا کام جانتا تھا لکڑی کا مماری کا لوہے کا کھیتی باری کا تو وہ کھیتی باری کا کام جانتا تھا اس کے بعد چوگل خور نے روٹی کپڑے کے لاوہ تنخواہ کی بجائے کیا رہائت مانگی چھ ماہ بعد ایک چولی کھانے کی ہر عید پہ چھوٹیاں کرنے کی ایک سو روپے یا دو سو روپے نکت اور ایک چولی تو چھ ماہ بعد ایک چولی کھانے کی چوگل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے اس کے چار اپشن ہیں نمکین میٹھا کھٹا یا کڑوا تو اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے نمکین اس کے بعد چوگل خور اس لئے نہیں مانتا کہ چوگل خور ہے کہ اسے ملازمت نہیں ملتی وہ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں یا کسان کے بھائی اور سالوں سے ڈرتا ہے اسے اپنی بیستی سمجھتا ہے تو اس کا جو اپشن ہے یہی ہے کسان کے بھائی اور سالوں سے ڈرتا ہے چوگل خور کہیں تو وہ جو ہے اس کے چار اپشن ہیں لڑ پڑتا ہے بھاگ جاتا ہے نراز نراز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے سبق چوگل خور کے مطن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط نشان پر نشان لگائیں تو جو ہمارے پر پہلا بیان ہے وہ ہے چوگل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا تو یہ جو جواب ہے یہ درست ہے چوگل خور نے کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے یہ بھی درست ہے اس کے بعد چوگل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے تو یہ بھی درست ہے اس کے بعد ہے کسان کے سالو نے چوگل خور کی چوگلی کو جھوڑ جانا یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے سچ مانا تھا اس کے بعد ہے جب چوگل خور کی اصلیت کھل گئی تو ساب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے یہ بھی درست ہے اس کے بعد ہے سبق کے مطن کو مدنظر رکھ کر اور کو سر میں دیئے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چون کر خالی جگہ کو پور کریں تو جو ہمارے پاس سب سے پہلی خالی جگہ ہے چولی کھانا چوگل خور کی ڈیش ہوتی ہے اس کے بعد ہے کہ چولی کھانا چول خور کی ڈیش ہوتی ہے عادت ہوتی ہے اس کے بعد چول خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ ڈیش ہو گیا ہے کو ڑی ہو گیا ہے چول خور نے کسان سے ڈیش بعد ایک چولی کھانے کی اجازت مانگی ایک ماہ چھ ماہ یا نو ماہ چھ ماہ بعد چول خور کو چول خور کہا جائے تو وہ ڈیش لڑ پڑتا ہے بھاگ جاتا ہے نراز ہو جاتا ہے تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے نراز ہو جاتا ہے چول خور کی چول خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا طلاق سر پھوڑ یا قتل و غیرت قتل و غیرت کی صورت میں نکلا لہذا آج کی ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلومات ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی پیڈیو کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک رکھی اللہ اپنا خیال اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس کینڈمی یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں آج ہم ٹین کلاس کے اردو کا سبق نمبر ٹین کے مشکی سوالات حل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بکورک بھی حل کریں گے تو آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ ملنے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں سبق کے عنوان کی طرف سبق کا نام ہے نام دیو مالی جس کو لکھا ہے مولوی عبدال حق نے تو آئیے چلتے ہیں خلاصے کی طرف اس کا خلاصہ ہے نام دیو بکبرہ رابیہ دورانی اور انگ باد دکن کے باغ میں مالی تھا ذات کا ڈھیر اور جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی تھی قوموں کا امتیاز مسنوع ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا سچائی نیکی حسن کسی کی مراز نہیں یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے اہاتے میں ہی تھا میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنوانے کا کام جو ہے وہ نام دیو کے سپورت کیا میں اندر کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی اس میز سے چمن صاف نظر آتا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر تأجب ہوتا کیا دیکھتا ہوں کہ دیو مالی اردگرد میں جو حسار باندھا جاتا مٹی کا اسے تھانولا کہتے ہیں تھانولا کہتے ہیں یعنی کہ اس کا یہی معنی ہے کیونکہ آج کل تو گملو میں پودے لگائے جاتے ہیں تو پہلے بھی لگائے جاتے تھے اب بھی بعض جگو پہ لگائے جاتے ہیں تو اس کے پاس پودے پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھا پھر الٹے پاؤں ہٹ کر اسے دیکھنے لگا دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا جاتا تھا یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور خوشی بھی کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے اب مجھے بھی اس میں دلچسپی ہونے لگی جہاں تھا کہ بعض وقت ایسا اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا مگر اسے کوئی خبر نہ ہوتی کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے وہ اپنے کام میں مگن رہتا اس کی کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے پودوں اور جیسے اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے وہ ایک پودے کے پاس پیار کرتا جھک جھک کر دیکھتا گویا جیسے ان سے باتیں کر رہا ہو جیسے وہ بھڑتے پھولتے ان کا دل بھی بھڑتا پھولتا تھا اگر کسی پودے کہا کیڑا یا کوئی روگ پیدا ہوتا تو اسے بڑی فکر ہوتی بزار سے دوائیا لاتا باگ کے دروگیں مجھ سے کہہ کر منگواتا دن بھر اسی میں لگا رہتا جیسے کوئی نیک ہمدرد ڈاکٹر اپنے عزیز کی تمداری کر رہا ہو وہ خود بھی ساف ستھرا رہتا اور چمن کو بھی آئینی کی طرح ایک سال بارش کم ہوئی کموں میں پانی کم ہو گیا دوسرے لوگوں کے باغوں پر آفر ٹوٹ پڑی وگر نام دیو کا باغ پھر بھی ہرا تھا کیونکہ وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا اپنے سر پر اٹھا کر لاتا اور اپنے پودوں کو لگاتا جب کبھی اس کی بے مسئل کار گزاری پر کسی قسم کا انام دینا چاہتا تو وہ انکار کر دیتا اور کہتا کہ اپنے بچوں کو پالنے کا کوئی انام کیوں لوں نام دیو کو کام کرنے کی دھن تھی اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت کھلتی رہتی تھی وہ ہر کسی سے جھک کر ملتا تھا وہ غریب آدمی تھا اس کی تنخواہ بھی کم تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا وہ ہر موسم میں برابر کام کرتا رہتا تھا اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں بہت زیادہ کام کرتا اچھا سمجھتا سب سے محبت کرتا تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا اور ہر کام وقت پر کرتا تھا آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ کوئی نیک کام کر رہا ہے نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک کسی کو معلوم نہ ہو اب یوریش کا مطلب ہوتا ہے آمد ہوئی یا وہ مٹ بڑی سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے نامدیوں کو خبر نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنے کام میں لگا رہا اسے کیا معلوم تھا کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے مکیوں کا غزب ناک جھلڑا اس غریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کاتا کہ بے دم ہو گیا آخر اس میں ہی جان دے دی وہ بہت سادہ بولا بھالا تھا اس کے چہرے پر بشات اور لبوں پر مسکراہت کھیلتی رہتی تھی تب ہی چھوٹے بڑے سے جھکر ملتا غریب تھا اور تنخواہ بھی خلاصہ ہمارا مکمل ہوا تو آئیے چلتے ہیں حال مشکی سوالات کی طرح طرف سوال نمبر ایک ہے نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا اس کا جواب ہے ایک سار بارش کم ہوئی کون اور بابلوں میں پانی برائے نام کا رہ گیا باغ پر آفر ٹوٹ پڑی مگر نام دیو کا باغ سر سبست شاداب تھا وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا یہ وہ وقت تھا کہ کہ کہت نے لوگوں کے عسان خطا کر رکھے تھے انہیں پینے کو بھی مجسر نہیں آتا تھا جب کہ مزید قلت بڑی تو نام دیو نے رات کو بھی پانی دھونا شروع کر دیا یہ آدھا پانی آدھا کیجڑ ہوتا لیکن یہ گدلہ پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا سوال نمبر دو ہے نام دیو نے انہام لینے سے کیوں انکار کر دیا اس کا جواب ہے ایک بار مسننف نے اس کی کار ہو لیکن ہر کام ہر حال میں اسے کرنا ہی ہے سوال نمبر تین ہے لوگ بچوں کے علاج کے لئے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے اس کا جواب ہے کہ باغوں میں رہتے رہتے نام دیو محالی جڑی بوٹیوں کی شناکت بھی ہو گئی تھی خاص طور پر اسے بچوں کی علاج میں بڑی محال حاصل دی وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا مفت علاج کرتا تھا اس لئے لوگ بچوں کے علاج کے لئے دور دور سے آتے تھے سوال نمبر چار ہے نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی مکھیوں کا غضب ناک جھڑا اس غریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کٹا کہ وہ بے بس ہو گیا اور آخر کار اس حالت میں اس نے جان دی سوال نمبر پانچ ہے مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے اس کا جواب ہے مصنف کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ ہی پہنچ سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نے کی کوشش میں انسان صحیح مہینوں میں انسان بنتا ہے سوال نمبر چھے ہے نام دیو مالی کے اصاب میں سب سے نمائی وصف کیا تھا اس کا جواب ہے نام دیو مالی کے اصاب میں سب سے نمائی وصف جو تھا اس کے کام میں سچی لگن اور محنت شامل تھی سبق کے مطن کو مدنظر رکھ کر دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں سبق نام دیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے اس کے چار اپشن ہیں چند اہم اثر مقدمات عبدالحق خطبات عبدالحق یا بزم خوش خوش نفسان اثر اس کا یہ اپشن ہے اس کے بعد مقبرہ رابیہ دورانی کہاں واقع ہے دلی میں اورنگ باد میں ہیدر آباد میں یا آل آباد میں تو یہ ہے اورنگ باد میں جو کہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد باق کے دروغہ کون تھے سید سراج الحسن مولوی عبدالحق عبدالرحیم فینسی یا عیوب عباسی تو یہ ہے عبدالرحیم فینسی اس کے بعد ہے نام دیو بڑی تندھی سے اپنے کام مصروف اور مگر رہتا تھا اس کی وجہ تھی تنخواہ کا لالج افسران کی خوشی بے عزتی کا خوف اپنے کام سے محبت اس کا صحیح اپشن جو ہے اپنے کام سے محبت اس کے بعد مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے جبری مشکت کو بے مزا کام کو محض حکم کی تعمیل کو یا ڈر کر کام کرنے کو تو اس کا جو صحیح اپشن ہے بے مزا کام کو مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاحل اور نکمہ نکمہ اور کام چور اس کے بعد کاحل اور کام چور دلیر مگر سست تو مصنف نے دلیر مگر سست یعنی کہ انسان دلیر ہے مگر سست ہے اس کی فطری کمزوری میں ہے کہ وہ کام کرنے میں سست اختیار کرتا ہے اس کے بعد ہے مصنف نے گدلہ پانی پودوں کے لیے تھا جو گدلہ پانی تھا وہ پودوں کے لیے کیا تھا بے سود مفید یا آب حیات یا ذرے رسام ان میں یہ چار اپشن ہے تو چاروں اپشن میں آپ کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے آب حیات درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جاہد صلاحیت وسائل کا ہونا خوش بختی یہ چاروں اپشن ہیں تو اس میں صحیح اپشن صلاحیت داکٹر سراج حسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے نباز فیاز مردم شناس یا خوش تھا یہ غلط ہے اس کے بعد درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سہار کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے یہ بھی غلط ہے اس کے بعد نام دیو مالی مقبرہ رابیہ درانی کے باغ میں چوکی دار تھا یہ غلط ہے جب کہ وہ مالی تھا اس کے بعد بے مزہ کام نہیں بیگار ہے یہ درست ہے اس کے بعد نام دیو مالی بچوں کی علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا یہ بھی درست ہے نام دیو مالی شہد کی مکھیوں کے کارنے سے فوت ہو گیا یہ بھی درست ہے لہٰذا آج کے ویڈیو ہماری مکمل ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہیں ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی پیڈی ایف کی شکل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں چکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی